امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاتھ ہیپی فائدرز دے اور سب سے پہلے ہم آپ نے ابو کو وشکر ہوں گی ہیپی فائدرز دے اور ہم نے ابو کو بہت میس کر رہی ہوں کیونکہ میرے ابو جیس سنیا میں نہیں ہے آٹھ سال ہو کے انہیں بہت ہوئے اور ان آٹھ سالوں میں ان کی ہر جگہ ہر لمحے میں کمی محسوس ہوئی ہے اور اگر کوئی کہتے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے تو صبر تو آپ کو تب ہی آتا ہے جب آپ خود ہی شاید اس دنیا سے جاتے ہیں دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں لیکن یاد آپ کو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن ہیپی فائدرز دے پہ آپ جن کے والد ہر یاد نہیں ہے وہ یہ کیگ مگا کے خود ہی گھر میں سیلیبریٹ کرنے کی وجہ ہے ان کے نام کا صدقہ دیں کلام پاک پڑے اور جن کی ماہیں ہر یاد ہے اور ان کے باپ کا سائے ان کے سر پہ نہیں ہے تو وہ آج ہیپی فائدرز دے والدین اپنی ہیپی مہدرز دے گھر دے سیلیبریٹ کریں اس سے کیونکہ یہ وہی ماہیں ہیں کہ جب آپ کے سر سے سایہ چھن جاتا ہے آپ کے باپ صاحب اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں تو یہی ماہیں ایک باپ بن کے آپ کی پروریش کرتی ہیں اپنا دو پھول کے آپ کا خیال رکھتی ہیں سبر رکھتی ہیں اور آپ کو نیرونے دیتی ہیں آپ کا ساتھ ہمیشہ دیتی ہیں تو آج فائدرز دے والدین ان ماہوں کا سیلیبریٹ کریں جو ماہ بھی بن کے دکھاتی ہیں اور باپ بھی دونوں جگہ میں ویسے جو تین بھائی ہیں ہمیں لیے وہی باپ کا مقام رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بہت ہیار رکھا لیکن آج ہیپی فائدرز دے والدین مہدرز دے گھر دے سیلیبریٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ